اسلام علیکم اچھا ٹوپک کے نام ہے کریٹریسکس و وائرسز جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے اگر میں وائرسز کی خصوصیات کے بارے بات کرتا ہوں تو وائرسز آپ کو نظر آتے ہیں لیوینگ اور نو لیوینگ دونوں کی خصوصیات رکھتا ہے یاد رکھنا جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں آپ کو ایک طرح کی نہیں ڈیفرنٹ ورائیٹیز کی فارم میں ہوتے ہیں اور جتنے بھی وائرسز آپ کو ان کے پاس اپنا جنیٹک مٹریل نظر آتا ہے یا تو ان کے پاس ڈی اینے ہوگا یا تو کیا ہوگا آرنے ہوگا یاد رکھنا یہ ری پروڈیوز کرتے ہیں اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں ہوسٹ کے اندر کیونکہ ان کے پاس میٹابولک مشینری ایپسنٹ ہوتی ہے اور یہ بماری کرتے ہیں ڈیزیز کرتے ہیں سیل کے اندر جا کر اس لیے ان کو کہا جاتا ہے انٹرا سیلولر ابلیگیٹ پیراسائٹ ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں انٹرا سیلولر ابلیگیٹ پیراسائٹ کا نام دیا جاتا ہے نو لیمک خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی وائرس ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی سیلولر سٹرکچر نہیں ہوتا کوئی بھی کو انزائم انزائم سسٹم نہیں ہوتا ان کے اندر کوئی بھی میٹابولک ایکٹیویٹی نہیں چل رہی نہیں موجود ہوتی اگر آپ وائرس کو کرسٹلائز بھی کر سکتے ہیں اور کسی بوٹل کے اندر سٹور بھی کر سکتے ہیں اور جتنے بھی وائرس سے یہ سانس نہیں لیتے ریسپائر نہیں کرتے اس لیے آپ ان کو کہتے ہیں یہ نو لیویں ایک جاندار ہے جس کا نام کیا ہے وہ وائرس ہے کریٹریسیس کے ساتھ اگر آپ بتاتا چلو کہ وائرس کا جنرل سٹرکچر کیا ہے تو ایک مکمل جو کمپلیٹ وائرل پارٹیکل ہوتا ہے اس وائرس کو نام دیتے ہیں دیرکل وائریون ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں کور اور ایک کو کہتے ہیں کوٹ جو کور ہے یہ بیسیکلی انر پارٹ ہے وائریون کا جو دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے انر پارٹ ایک کا نام وائرل جنوم اور ایک کا نام ویریس پروٹینز ہیں مطلب کہ اندر والا جو سٹرکچر ہے وائرس کا وہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے اسی کو کور کہتے ہیں ایک کور کا پارڈ کا نام جینوم ہے اور دوسرا کور کے پارڈ کا نام کیا اور پروٹین ہے جینوم مطلب کہ وائرس کے پاس اپنا جنیٹک مٹیرل ہوتے ہیں یا تو وائرس ڈین اے رکھتا ہوگا یا تو یہ دونوں جونس سے ہوں گے سنگل سٹرینڈ یا تو دبل سٹرینڈ ہوگے تو کچھ وائرس ڈین اے والے ہوتے ہیں اور کچھ کونڑس سے ہوتے ہیں آرنا والے ہوتے ہیں اسی طرح جو اندر مجود ہوگا وہ کور پروٹین ہوگی اس میں ایک انزائم بھی آ سکتا اور کافی زیادہ انزائم بھی آ سکتے ہیں جو وائرس کو موڈ آف ایکشن میں مدد دیتے ہیں ہوسٹ کے اندر تو جس جاندار کے اندر جاتا ہے وہاں پہ جا کے اپنے ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے جو انزائم چاہیے آپ اس کو نام دیتے ہیں دیئرکل کور پروٹین ہے میں اگزمپل دیتا ہوں ایک انزائم ہے جس کو کہتے ہیں سنگل سٹرنڈڈ وائرسز جو سنگل سٹرنڈڈ وائرسز ہیں ان کے پاس موجود ہوتا ہے سنگل سٹرنڈڈ آر اینے جو کہ انزائم اس کے کیا کرتے ہیں اس کی سنگل سٹرنڈڈ آر اینے کو کنورڈ کر دیتے ہیں ڈبل سٹرنڈڈ آر اینے کے در ریٹرو وائرس ایک ایسا وائرس ہے جس کے پاس انزائم ہوتا ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز جو اس کا سنگل سٹرنڈڈ آر اینے کو کنورڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں دبل سٹنڈیڈ ڈی این اے کہنے دے تو یہ جو انزائمز ہیں یہ بیسکلی اس کے کیا ہے کور پروٹینز ہیں ان دونوں کے ملاؤں تو کیا بن جاتا ہے کور بن جاتا جو کہ انر پارٹ ہے کس کا بیٹا وائریون کا اگر میں کہتا ہوں وائرس کے باہر والا جو آوٹر کورنگ ہے دیارکل کوٹ ہے اب کوٹ کو کہتا ہے جو آوٹر کورنگ اور وائرل پارٹیکل ہے یہ کوٹ ہے جو دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے ایک کیپسٹ ہوگا اور ایک انویلپ ہوگا بات کرتے ہیں کیپسٹ کیا ہے کیپسٹ بیسکلی اگر بات کی جائے تو یہ ایک پروٹین کا کوٹ ہے جو کہ سراؤنڈ کرتا ہے اس کو جس کا نام کیا کور ہے تو اس کا مطلب جو پروٹین کا کوٹ جو کور کو کور کرتا ہے سراؤنڈ کرتا ہے اس کا نام کیپسٹ ہے جو کمپوز ہوتا ہے آئیڈنٹیکل ریپیٹنگ سب یونٹ سے اور ان آئیڈنٹیکل ریپیٹنگ سب یونٹ کا نام کیا ہے کیپسو میرز اس کا مطلب جو پروٹین کا کوٹ ہے جو کور کر کے رکھتا ہے کس کو کور کر کے رکھتا ہے کور کو کور کا مطلب یہ دونوں چیزوں کو کور کرنے والا ایک پروٹین کا کوٹ کیپسیڈ ہے اور جو پروٹین کا کوٹ ہے یہ خود ہی کس سے مل کر بنا ہوا identical repeating سب یونٹ سے ان کا نام کیپسو میر ہے ایک وائرس ہے ہرپس وائرس اس کے پاس جو کیپسو میر کی تداد ہے وہ 162 ہے اڈینو وائرس کے پاس جو کیپسو میر کی تداد ہے وہ 252 ہے اڈینو وائرس کومن کول سردی کی بماری کرتا ہے اور ہرپس وائرس آپ کا پتہ ہرپس سمپلیکس کی کرتا ہے یہ ڈیٹیل میں آگے آئیں گی انڈویلپ کیا ہوتا ہے انڈویلپ کا مطلب سب سے باہر والا کور یہ آپ کے سامنے ہے یہ کور ہے اور یہ کیپسیڈ ہے ٹھیک ہے یہ کیپسیڈ ہے اور اس کے اندر یہ کیا ہوگا جینوم ہوگا ڈین اے یا آرنے ہوگا ٹھیک ہے یہ جو پوری کورنگ اڈیارکول انڈویلپ ہے یہ بیسیکلی وائرس کی اپنی نہیں ہوتی یہ ڈرائیو کرتا ہے جہاں سے نکلتا ہے سیل سیرفس ممبرین آف ہوس جو ہوس کی سیل سیرفس ممبرین ہے اس سے اپنا بناتا ہے انڈویلپ تو یاد رکھے گا وائرس کا انڈویلپ ڈرائیو ہوتا ہے یہ لیا ہوا ہوتا ہے سیل سیرفس ممبرین سے آپ اس کو لپو پروٹین کا نام بھی دے دیتے ہیں آپ کے سامنے جو وائرس ہے اس کی جو کیپسیڈ ہے یہ بھلا کیپسیڈ جو آپ کہتے ہیں یہ کیپسیڈ جو پروٹین کا کوٹ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے یا تو ہوگا آئیکوزا ہیڈرل یا ہوگا ہیلیکل یہ آئیکوزا ہیڈرل جس کے اندر کیپسیڈ میر ارینج ہوتے ہیں ٹونٹی ٹرائنگلز کے لحاظ سے یہ ایکوزا ہیڈرل ہے اگر یہاں پہ اگر کیپسیڈ میر آپ کو ارینج نظر آتے ہیں ہولو کوائل فوم ہے تو یہ روڈ شیپ نظر آتا ہے آپ اس کو ہیلیکل کا نام دیتے ہیں ایک میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے لگا ہوں سیمیٹری جیسے میں نے بتایا ہی دو شیپ ہوتے ہیں کیپسیڈ کی ایک شیپ یہ ہے ایک یہ شیپ ہے اب میں آپ کو ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے انویلپ ہے یہ دیکھیں یہ کیپسیڈ ہے یہ کورنگ کا نام کہ انویلپ اس انویلپ کے اوپر یہ گلائکو پروٹین سپائیکس ہوتے ہیں یہ دانے ہوتے ہیں ان دانوں کا کام ہے ریکوگنائز شناخت میں مدد دینا ہول سیل کے لحاظ سے مدد جو ہول سیل کے لحاظ سے شناخت میں مدد دیتے ہیں اس کو گلائکو پروٹین سپائیکس کا نام دیتے ہیں جو کس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں بیٹا انویلپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا بڑا ا پوائنٹ ہے جو کہ ایم سی کیوز کے راہ سے آ جاتا ہے جزاک اللہ اللہ خیر